اچھا چیز یہ تو فرائیڈے کا کلیپ ہے ایکچلی فرائیڈے کا ہم لوگ پسرور گئے تھے کسی کام کی وجہ سے کیا کام تھا وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی اسی ویڈیو کے اندر تو یہ دیکھیں رنگ روڈ پہ جب ہم چھڑ کے واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو پتہ ہے کہ باشیں مسجد آتی ہے انہار پاکستان آتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بی کلک جو ہے وہ آپ کے لئے ضرور کر لیا جائے اس کے بعد یہ سہری کا ٹائم ہے لگ بگ میں ساڑھے تین بجے جو ہے وہ اٹھ گئی تھی اس کے بعد یہ رات کو جو دودھ بوائل کیا ہوتا ہے نا یہ پوری رات پڑا رہتا ہے اور ساڑھے تین بجے اٹھ کے میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوتی ہوں کیونکہ تب تک یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل موسم ویسے بھی بہتر ہے تو باہر بھی پڑا رہا ہے تو کوئی اتنا ایشیو نہیں ہوتا اس کے بعد یہ دیکھیں جناب یہ سٹوبری جو ہے یہ اوپر فریز ہوئی ہوئی پڑی تھی لیکن یہ میں نے تھوڑ دیر پہلے اس کو نیچے نکال کے رکھا ہے کیونکہ اس کا بنانا ہوتا ہے ہم نے شیک اور پھر یہ بنانا لیے تھے تو اب اس میں سے میں دو تین بنانا جو ہے وہ سائیڈ پہ کروں گی کیونکہ آج مجھے سٹوبری اور جو بنانا ہے اس کا ملک شیک بنانا تھا کیونکہ یہ ہم لوگ روز ہی بنا رہے ہوتے ہیں کبھی سٹوبری کا بنانا رہے ہوتے ہیں یا کبھی ایپل کا اور بنانا کا بناتے ہیں تو اس کے بعد جناب والا یہ دیکھیں یہ یہاں پر میں دودھ لے رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو مجھے نا آل پر یا مطلب ڈبے والے جو دودھ ہیں وہ بالکل پسند نہیں ہے شروع سے ہی نہیں پسند ہیں تو اس لئے ہم لوگ اوپن والا جو دودھ ہوتا ہے وہ ہم لوگ مگواتے ہیں خیر اس میں سے میں تقریباً تین گلاس جو ہے ہم لوگ شیک کا بناتے ہیں کیونکہ میں میرے ہس بند ہوتے ہیں اور ساتھ میں میری نند ہوتی ہے سالن تھا رات کو ہم نے سالن بنایا تھا تو وہ بچ گیا آلو اور چکن گھتا تو میں نے سوچا کہ چلو یار وہ سالن جو ہے وہ گرم ساتھ میں کر لیتی ہوں اور اس سہری میں اسبند نہیں تھے گھر پہ وہ کہیں اپنے دوست کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے سہری کرنے کے لئے تو پھر ابھی صرف میں اور میری نند تھی تم دو لوگوں کی سہری ہے وہ کتنی کو ہو جائے گی بلکل تھوڑی سی ہوتی مطلب دو چھوٹے سے پراتھے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر میں جو ہے وہ دیسی گی مکھن مکھن اٹھا کے میں نے باہر رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ پراتھے صبح سویرے جو ہوتے ہیں وہ پراتھوں کے اوپر مکھن یا دیسی گی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل زیادہ تر جو ہے ہم لوگ مکھن والے پراتھوں کے ساتھ ہم سہری جو ہے وہ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر اب جو ہے وہ میں شیک بنانے لگی ہوں آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس میں کیسے بنتا ہے کیسے نہیں بنتا وہ مجھے بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یار یہ اتنی مطلب ہارڈ ہوئی ہوئی تھیں سٹرابری کہ اتنی آواز آتی اتنی آواز آتی مشین کے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری مشین کی آواز سے پورا ملہ اٹھ جاتا ہوگا کیونکہ ایک تو سٹرابری جو ہے وہ فریز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنا جلدی نارمل نیچے رکھنے سے وہ نہیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر رحمدللہ شیخ جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اب باری ہے جناب آلو چکن کے سالن کو گرم کرنے کی تو اتنا زیادہ یہ سالن ہے تو سارا تو میں بلکل بھی گرم نہیں کروں گی اب میں کیا کروں گی کہ تھوڑا سا الگ سے فرائی پین میں سالن لے لوں گی اور اس کو جو ہے وہ میں گرم کر لوں گی کیونکہ میری نند سہری میں سالن نہیں کھاتی ہیں وہ شکر کھاتی ہیں اور ساتھ میں مکھن کو مکس کر کے کھاتی ہیں میں بھی کبھی کبھی وہ کھا لیتی ہوں لیکن سالن تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ یار فٹا فٹ جو ہے سالن کو گرم کر کے اس کے ساتھ سہری کیجئے اور یہ دیکھیں پورے سہری سمپل سے ہماری سہری ہوتی ہے پراتھا شکر اور ساتھ میں اس طرح کی چیزیں اس کے بعد یہ برتن واش ہوئے ہیں سہری کے ساتھ ہی ہم لوگ واش کر دیتے ہیں اور پھر یہ عمل کے لیے اسی وقت میں نے دودھ گرم کیا ہے ہلکا سا گرم کر کے اس کو میں پلاتی ہوں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ موسم جو ہے اور ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بلکل جس کو آپ کہہ لیں نیم گرم کر کے اس کے لیے یہاں پر میں دودھ ریڈی کروں گی وہ اس میں اس ٹائم پہ سوئی ہوئی ہے اور سوتے سوتے اس کو میں نے دودھ پلانا ہوتا ہے اور وہ بڑا فنی سین ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی تک سٹیل اندھیرہ ہے سہری ہو چکی جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی آج ایکچلی میں نے سارا دن کام کی ہیں تو اس لیے ویڈیو میں بنا نہیں پہتے تو میں نے سوچا جو جو تھوڑے بڑتے کام کی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی ایز یویجل شکر کولا میں نے بنا لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ سالن اس ڈبے کے اندر وہ بلو والاڈ جو ڈبے ہیں اس کے اندر سالن پڑا ہوا ہے جو کہ ہم نے ابھی افتاری کے ٹائم کھانا ہے اس کے اندر کچوریاں اور سموسے ہم نے باہر سے منگوائیں آج پکوڑش کوڑے نہیں بنائے تھے فرائز بنانے تھے لیکن پھر سوچا کہ چلیں باہر سے اسموسے منگوائے لیتے ساتھ میں پھر جو کدوس ہیں وہ کچوریاں لے رہے تھے اور فرائز کاٹ کے میں نے رکھے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے ان کو ایسے ڈبے میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیا کہ چلو کل بنا لوں گی اور ساتھ میں میں آپ کو یہی سے دکھا دوں یہ دیکھیں علو چینے کی چارٹ بنی ہے اور اس میں جناف روٹ چارٹ ہے یہ بعد میں آپ لوگ دیکھ لینا تو مطلب یہی تین چار چیزیں جو ہے وہ میں نے بنائی ہیں اور یہ عمل کا او ار ایس ہے یہ ابھی اس کو تھوڑی دیر تک پھلا دوں گی میں اور میں آپ کو باقی عمل کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے یہ رہی عمل عمل زارہ یہ دیکھیں جی رسیوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے چیک کریں عمل زارہ کیا کر رہے ہو ٹاٹا کرو پاری بھی کر دو پاری بھی کر دو حسبان صاحب یہ رہے ایک عدد ہمارے روزہ دار جن کا آج ویکنڈ ہے سیٹرڈے ہے ٹھیک ہے اور ان کو روزہ لگ رہا ہے اس ٹائم شدید قسم کا کدوس روزہ لگ رہا ہے بتائیے گا یہ ویڈیو بڑے لوگوں نے دیکھنی ہے پھر بڑے لوگ آپ سے پوچھتے اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں آپ یہ فون بند کریں فون بند کریں مجھے ایک بات بتائیں آپ کے جو فرینڈ کلیک سرکل ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سارا دن آپ گھر پہ بیگم کو کام کرواتے ہیں مو چھپا رہے ہیں ادھر دیکھیں آپ لائیب بتائیں لائیب نہیں خیر ریکارڈ ہے بتائیں ذرا موبائل بند کریں بتائیں آپ کون سا مجھے کام کرواتے ہیں گھر پہ بتائیے گا ذرا یہ دیکھیں جناب یہ جن لوگ جو میرے سے question کرتے ہیں جب ملتے ہیں کہ ہائے اللہ قدوس تو اتنے گھر کے کام کرتا ہے پانڈیٹ ہوتا ہے آٹا گونتا ہے لوتی باتا ہے اور کیا کہ کرتا ہے بیوی بڑی ظالم ہے جلاد ہے بیوی یہ جناب دیکھیں اتنے عیش فرمارے ہیں ٹھیک ہے اور باہر سارے کام کر کے میں آ گئی ہوں اور چھے بچ کے دس منٹ ہو چکے بس افتاری اور لگ بگ دس پندرہ منٹ میں ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ کب بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو جن کو یہ جا کے ایسے فڑے مارتے ہیں نا یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ جھوٹ ہے اگر جھوٹ نہیں ہے تو بتا دو روزہ ہے روزے میں جھوٹ نہیں بولنا کہ آئے اللہ اچھا اچھا مجھے بتائیں آپ نے سارے دن کیا کام کی ہے آج ویکنڈ تھا نا آج کیا کام کی ہے آپ نے دیکھیں اگنور کریں جان بوجھ کے نا کہ بیوی آپ زیادہ کوسچن نہ کریں سو اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو کہ جھوٹ بولتا ہے اپنے پکش پکش میں پتہ نہیں کیا مجھے روزہ لگا ہوئے دراصل اچھلی نا کل فرائیڈے تھا اور کل ہم لوگ نا گھر پہ نہیں تھے صرف دس پندر منٹ پڑھے ہیں میں نے کہا فٹا فٹا آپ کو بتا دوں کل ہم نا پسرور گیا ہوئے تھے کسی کام کے سلسل میں کچھ لوگوں کو تو پتا ہی ہے ہم کیوں پسرور گیا ہوئے تھے کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو خیر وہاں پر بھی الحمدللہ ہمارا کالیج ہے جس کی انسپیکشن تھی جو کہ الحمدللہ کامیاب رہی ہے بہت اچھی رہی ہے تو کل سارا دن ہی آ رہا ہوں وہاں پہ تھے اور چار بجے ہم لوگ یہاں لاہور پہنچے اور ساتھ میں ہزمنٹ کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے دو دوست تھے ان کے ساتھ میں تو پھر ان کی آتے ساتھ میں نے افتاری بنائی افتاری میں میں نے دہی بلے بنائے تھے اور اس کے بعد فروٹ چٹ بنایا تھا آلو گوش کا سالن ریڈی کیا ساتھ میں شربت تھا مطلب اس طرح کی چیزیں آ کے میرے پاس صرف دو گھنٹے تھے اور میں نے فٹا 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 کر کے جو ہے وہ پھر کل کام کیا تھا اور جو روٹی بغیرہ ہے وہ میری نند نے مجھے بنا کے دے دی تھی اس طرح کر کے مطلب کل اتنا زیادہ شدید تھک گئے تھے کہ آپ لوگ کی سوچ ہے اور پھر آتے ساتھ افتاری اور پھر اوپر سے میرا بھی روزہ تھا تو بہت ٹف رہا اور میرے پاس ایک منٹ بھی نہیں تھا کہ میں کیمرہ کی سیٹ کر کے آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتی ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ ٹائم شورٹ تھا تو بس اس وجہ سے پھر کل یہ سارا کچھ الحمدللہ ٹائم پر آرینج ہو گیا تھا شکر اللہ پاک کا اور کل آلو گوش کا سالن بنایا تھا میں نے اس میں سے بچ گیا جو کہ میں نے سہری میں بھی یوز کیا اور ابھی بھی پڑا ہوا ہے ایسبر نے مجھے سپیشل کہا تھا کہ یہ مجھے افتاری کے ٹائم آپ نے لازمی سالن دینا ہے کیونکہ وہ اتنا مزے کا بنا تھا کہ سب نے اتنی تعریف کی کہ یار بہت اچھا جو ہے وہ مطلب کھانا بنایا ہے میں نے سب نے بڑے شوق سے کھایا ایک تو روزے کی بھی ظاہری بات برکت تھی اور جلدی جلدی میں بنایا تھا لیکن بہت اچھا بن گیا تو وہ بھی سالن میں نے گرم کرنا ہے اور بس یہ کل کی اپ ڈیٹ تھی اور آج تو پھر اپنے سہری میں دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح میں نے سہری کس طرح ہم بناتے ہیں کس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اور آج سارا دن ہم لوگ تقریباً بارہ بجے سو کے اٹھے ہیں ہزبان صاحب تو دو بجے سو کے اٹھے ہیں کیونکہ تین چار دن سے وہ لگاتار شدید قسم کے بیزی تھے شدید شدت والے بیزی تھے جس طرح ہوتا نا تیس سنگل شدید سنگل اس طرح وہ شدید بیزی تھے تو ابھی پھر اس کے بعد رات کو بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوٹنگ پہ چلے گئے درودر گھومنے کے لئے افتاری کے بعد اور صبح سہری کر کے وہ گھر پانچ بجے آئے ہیں تو اس طرح مطلب ان کی نیند بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی اور آکے وہ سو گئے اور وہ دو بجے اٹھے ہیں میں گیارہ بارہ بجے اٹھ گئی تھی پھر میں نے سارے کام وغیرہ کی عمل کو دیکھا اس کے جو بھی کام شام ہوتے بچوں کے آپ کو پتہیے وہ پھر میں نے کی اور اس کے بعد اب جا کے میں تھوڑا سا ریلیکس ہوئی ہوں مطلب کہ کام ختم میں نے کی اب جا کے اور اب بس ایک ہی کام رہ گیا اور وہ رہ گیا سالن گرم کرنا اور یہاں اس ٹیبل پر اپنی افتاری لگانا یہ شکر کولا تو میں یہاں پر لگا کے رکھ دیتی ہوں عمل سے بچا کے کیونکہ وہ جگ کو ایسے ہی نیچے کرتی اور پورے گھر میں پانی پانی کر دیتی پورے گھر کو پانی پانی کر دیتی ہے اس لئے اسے بچائک مجھے یہاں رکھنا پڑتا ہے تو چلے جی میں افتاری کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھیں جہاں الحمدللہ افتاری میں نے لگا دی ہے جو جو چیزیں تھی وہ میں نے یہاں پہ ساری لگا دی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ وہی چنا چاٹ علو چنا چاٹ یہ ہمارا فروٹ چاٹ اور یہ وہ خجوریں ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں شکر کولا ہے اور یہ عملی دروجہ بیٹا نہیں یہ میں نے سالن گرم کیا یہ دیکھیں کتنا مزے کا شکل اس کی لگ رہی ہے کھانے میں بھی مزے کا ایسا نہیں ہے مطلب میں خود سے تعریف نہیں کر رہی ہوں مجھے کہا ہے بڑے لوگوں نے تو میں مطلب بتا رہی ہوں خیر اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر ہم نے سموسے منگوائے ہیں اور اس کے نیچے کچوریاں ابھی پلیٹ میں بڑ ڈالوں گی اس لیے نہیں ڈال رہی یا ٹھنڈی نہ ہو جائیں اور یہ دیکھیں عمل بار پر اس جگ کو چھیڑی ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ہے عمل جارہ جو پاپا کو لے کے آفتاری ہونے والی ہے جو پاپا کو بلا کے لاؤ جلدی جو جلدی پھر چیجی ملے گی جو جو جلدی کرو یہ دیکھو اس گلاس میں ڈالے گی پھر اس میں پھر اس میں بس کھیلتی رہے گی یہ لو ہارڈلی صرف پانچ منٹ رہے گئے تو چلیں جے دعائیں مانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں میں عفتاری کرنے کے بعد ہم نے دودھ اور ساتھ میں تھوڑی سی جو ہے وہ مٹھائی کھائی تھی تو چلیں میں نے سوچا کہ اب ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس ویلوگ کی اس دعا کے ساتھ کی اللہ پاک جو آپ سب کا ہم یوناصر ہو اللہ پاک آپ لوگوں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے اور تمام مسلمانوں کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور کے جی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ